آج کی ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں quick and easy chicken جو کہ بہت ہی آسان سے مسالوں کے ساتھ تیار ہوگا تو چلیں ہم اپنی آج کی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں quick and easy chicken تو آئیں ریسپی کو شروع کرتے ہیں quick and easy chicken بنانے کے لیے میں نے چکن لیا ہے تین پاؤں اور میں نے اسے اچھی طرح سے دھو لیا تھا چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں quick and easy chicken بنانے کے لیے میں نے ایک کڑاہی میں half cup oil کا لیا ہے oil جو ہے ہمارا گرم ہے اور اس میں جائیں گے کچھ کھڑے مسالے جن میں شامل ہے دو تیز پات long لیا ہے میں نے تین سے چار عدد ایک ٹکڑا دارچینی کا ایک بڑی الائٹی ایک چمچ میں نے دیا ہے سابل زیرا اور تھوڑی سی میرے پی ہے کالی مرچ یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے oil میں ویورز کھڑے مسالوں کو ہم لوگ 30 سیکنڈ تک oil میں کرکڑائیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس جو ہے میں نے لیے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاس کا ہلکا سا سنہرہ کلر آنے تک ہم پیاس کو فرائی کریں گے پیاس کو بہت زیادہ براون نہیں کرنا ویورز دیکھیں پیاس کلر جو ہے یہ ہلکا سا گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب اسی کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے یہ میں نے ایک چمچ بھر کے لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ادرک لسن کے پیسٹ کو بھی ہم لوگ پیاس کے ساتھ پرائی کریں گے ویورز پینے تقریبا ایک سیٹھ ڈیڑھ منٹ تک ادرک لسن کے پیسٹ کو بھی آس کے ساتھ پرائی کیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم لیکن جو ہے یہ کلاہی کے ساتھ سپر گئے گا میں نے 5 سے 7 منٹ تک ادھر اکلکسن کے پیس کے ساتھ چکن کو فرائی کیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی کچھ مسالے جن میں شامل ہے نمک حسب زائی کا ایک چمچ میں نے لیا ہے لال مرش کا پاورڈر آدھا چمچ میں نے لیا ہے حلدی پاورڈر اور ایک چمچ میں نے لیا ہے کٹا ہوا دھنیا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالوں کو ہم لوگ چکن میں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور فلیم کو ہم لوگ میٹیم پہ کر دیں گے تاکہ مسالے جو ہیں یہ ہمارے جلے نا مسالے جو ہیں ہمارے اچھی طرح سے چکن میں مکس ہو گئے ہیں اب ہم چکن کو تقریباً تین منٹ کے لیے کور کر دیں گے میڈیم تو لوگ فلیم پہ تین منٹ ہو گئے ہیں مسالے جو ہیں یہ چکن میں اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹوماٹر ٹوماٹر جو ہیں میں نے دول لیا تھے میڈیم سائز کے ٹوماٹروں کو اچھی طرح سے چکن میں مکس کریں گے اب ہم چکن کو مزید چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ کور کر کے رکھ دیں گے ویورس اب ہم ڈکن ہٹا کر دیکھتے ہیں چکن نے جو ہے آئل چھوڑ دیا ہے اور چکن جو ہے ہم نے بھول لیا ہے اسے اچھے سے اب جو ہے میں اس میں ایک گلاس پانی کا ایٹ کروں گی تاکہ چکن بھی ہمارا اچھے سے کوک ہو جائے اور ٹوماٹر جو ہیں یہ بھی سوٹ ہو جائے ویورس میں نے چکن میں پانی ایٹ کر دیا ہے اور اب میں اسے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کور کر کے رکھ دوں گی ویورس تقریباً بارہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دھکن ہٹا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں چکن جو ہے ہمارا اچھے سے کوک ہو گیا ہے اور اس میں جو پانی ہے اسے ہم فلیم کو ہائی کر کے ڈرائی کر لیں گے ہمارے سوٹ ہو گئے ہیں ہمارے سوٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں ایٹ کروں گی ہاف چمچ گرم مسالہ پاؤڈر گرم مسالہ ہے یہ آپ چمچ گرم مسالہ ایٹ کرنے کے بعد اب میں اسے تقریباً پانی ہمارا اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اور ٹکن نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی ہری مرچیں دو میں اس میں ہری مرچیں موز ہے ڈرائی کریں ہری مرچیں ایٹ کرنے کے بعد اب میں فلیم کو کھ دوں گی اپف اسے میں تقریباً ایک منٹ کیلئے کور کر 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 رکھ دوں گی ایک منٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا کوئک اینڈ ایزی چکن جو ہے یہ بلکل ریڈ ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں لیجئے ویورز یہ تھی ہماری آج کی ریسپی کوئیک اینڈ ایزی چکن جو کہ بہت ہی مزے کا تیار ہوا ہے آپی سے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اسے نان یا چپاتی کے ساتھ لے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ